ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس تو بچوں آج ہم لوگ آج کے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ کرنٹ افیرز ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کے اگزامز کے لیے جو بہت مہتبور ہیں اس پر ہم لوگ ڈسس کریں گے اور اسی کرم کو میں آگے اب بڑھاتا ہوں کہ کرنٹ افیرز میں کیا چیزیں آپ کے لیے آنے والے اگزامز امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں اس کرم کو ہم پہلے سے لے کر چل رہے ہیں اور اسی کرم میں آج میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ منتری منڈل کا وستار ہوا سنٹرل گورنمنٹ یا کین سرکار کی منتری منڈل کا وستار ہوا تو اس وستار کے کرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری ایک طرح سے پوری کی پوری منتری پرشت کو ریسفل کر دیا گیا منسٹری چین ہو گئی اب بہت سے منسٹرز جو پہلے تھے اب نہیں ہیں اور پریورتن ہو گیا تو ایسے میں اب آپ کے سامنے ایک پرکار سے پھر سے کینڈی منتری پرشت میں کون کون ایمپورٹنٹ ہے اس کو دھیان رکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ سنٹرل کاؤنسل آف منسٹرز سنٹرل کاؤنسل آف منسٹرز کی بات کرتے ہیں کل میں نے سب ہی گروپ میں ویڈیو سوری پیڈی اف سینڈ کر دیا تھا جو راشپتی بھون سے پیڈی اف کا پریس ریلیز ہوا تھا اس کو میں نے آپ کو رات میں ہی سینڈ کیا تھا جس میں سارے منسٹرز کی ڈیٹیل تھی اب اس میں جو ہے آپ کو جو ڈیٹیل تھی اس میں آپ کو دیکھ کے لگا ہوگا یار کون سا منتری یاد کریں کون سا نہ یاد کریں ایکزام میں کون سا ایمپورٹنٹ ہوگا کون سا نہیں ہوگا تو اس کو لے کر بہت سے بچے کنفیوز ہوئے ہوں گے تو اسی کو ہم آسان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو کون سے منسٹرز کے پورٹفولیو کو زیادہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ون بائی ون ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پردھان منتری نریندر مودی کی ہی بات کر دیتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ پرائیم میسٹر جو ہے ان کا پہلا پد جو ہے وہ پرائیم میسٹر کا ہے لیکن پرائیم میسٹر کے پاس بہت ساری منسٹریز بھی رہتی ہیں اس میں سے دو منسٹری آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک تو ایٹومک اینرڈی پرائیم میسٹر کے پاس ہے کو ایٹومک اینرڈی اور دوسرا سپیس سائنس ٹھیک ہے اور بھی منسٹریز ہیں میں اس کی چرچہ نہیں کر رہا ہوں جو آپ سے سمبندیت ہے سپیس ٹیک جو ہے یہ دونوں جو ہے پرائیم میسٹر کے انڈر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس کے بعد اب اگلا نام ہے جو راجپتی بھونوالی سوچی تھی اسی کے کرم میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے راجناس سنگھ راجناس سنگھ جو ہے انہیں پہلے کی سمانی ان کا پہلے کا منترالے برقرار رکھا گیا ہے ڈیفینس منسٹری رکشا منتری ہیں راجناس سنگھ نیکس نام ہے اس لسٹ میں آمیت ساہ اب جو ایمپورٹنٹ ہے بس وہی نام آپ کے سامنے آئیں گے آمیت ساہ جو ہے یہاں پر اے نہیں ہوگا آمیت ساہ آمیت ساہ کے پاس پہلے سے ہی گرہ منترالے تھا ہوم افیرز ہوم افیرز آمیت ساہ کے پاس پہلے سے ہی تھا لیکن اس بار انہیں اس کے ساتھ ساتھ Ministry of Corporation بھی دیا گیا ہے سہکاریتہ منترالے یا Ministry of Corporation بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک منترالے ان کا اور انکریز ہوا ہے اس کو آپ بچوں دھیان رکھئے گا تو ابھی تک تین نام آپ کے لئے important آئے نریندر مودی، راجنات سنگھ، امیسا ٹھیک ہے اب اگلے جو important نام ہیں ہم ان پر آتے ہیں Ministry میں Next نتیم گڑکری نتیم گڑکری نتیم گڑکری کے پاس روڈ ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے سڑک پریوہن روڈ ٹرانسپورٹ تو سڑک ایم راج مارک کہا جاتا ہے روڈ اینڈ ہائیوے ٹرانسپورٹ یہ نتیم گڑکری کے پاس ہے ٹھیک کسانوں کے آندولن میں ان کا پورا نام ہے منترالہ ان کے بدلے ہیں بچوں آپ اس بات کا دھیان رکھنا یہ منترالہ بچوں کے نام سے ہی آپ کا یہ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے کی اور 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 کچھ منترالے بھی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے وہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس بھی ٹھیک ہے تو اس کے پہلے کی اور منترالے کی اور چلیں اس کو ہم گلیٹ کر دیتے ہیں دھرمیندر پردھان یہ بڑا پریورٹن ہوا ہے سکشا منترالہ ان کے پاس دھرمیندر پردھان دھرمیندر پردھان ایجوکیشن یا سکشا ابھی تک ڈاکٹر رمیش پکھریال نسنگ کس پر تھے اور ان کو اس پد پر سفل نہیں مانا گیا دھرمیندر پردھان کو لائے گیا ہے اب دیکھتے ہیں پردھان جی کیا کرتے ہیں ابھی تک ان کے پاس پیٹرولیم منسٹری تھی پیٹرول کے دام تو بڑھتے چلے گئے اب سکشا میں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا منترالہ ہے اگلا جو امپورٹنٹ ہے پالیومنٹری افیرز پرہلاد جو سی پرہلاد جو سی ان کے پاس پالیومنٹری افیرز ٹھیک ہے پالیومنٹری افیرز اس کو کہتے ہیں سنسدی کاریمنتری ٹھیک ہے سنسدی کاریمنترالہ ان کے پاس ہے یہ اب جیسے سنسد کی جب بھی بیٹھاک ہوتی ہے تو یہ منسٹر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کرم میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک نیکس اگلا بہت بڑا چینج ہوا ہے نام ہے جوتیرہ دیت جوتیرہ دیتی سندھیا جوتیرہ دیت سندھیا آپ کو پتا ہوگا سیویل ایوییشن سیویل ایوییشن منترالہ ان کو دیا گیا ہے ناغریک اوڈیان منترالہ ان کو دیا گیا ہے سیویل ایوییشن منترالہ یا ناغریک اوڈیان ہردیب سنگھ پوری اس کے منتری تھے اور یہ کانگریس سے آئے ہوئے نیتا ان کو ایک پروفائل دیا گیا ہے پہلے ان کے پتا جی مادہ راہ سندھیا کانگریس میں ہوا کرتے تھے اس دپارٹمنٹ کے منسٹر تو انہوں نے اپنے اسی دپارٹمنٹ کو پریفر کیا ٹھیک ہے نیکس اگلا نام ہے اسونی ویشنو اسونی ویشنو اسونی ویشنو بہت ایمپورٹن نام ہے ریلوے منسٹری ان کو پردان کی گئی ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں بچوں یہ بہت ہائر ایجوکیشن والے بندے ہیں جو ترہ دیس سندھیا کا ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے سٹین فورڈ انویسٹری سے پڑھائی کری ہوئی ہے اور انہوں نے اور اس کے علاوہ اگر ہم اسونی ویشنو کے بات کرے تو انہوں نے بھی جو ہے ان کی ہائر سٹڈیز آئی ایٹی کانپور انہوں نے پھر باہر سے پڑھائی کری اور آئی ایس کالی فائی ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ دو گیل کالی فائیڈ منسٹرز جو ہے اس سیکشن کے انترکت ہیں اب اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں اگلا نام ہے جو پہلے سے بھی جانا جاتا ہے کرن ری جو جو ری جی جو ٹھیک ہے لڑکیوں کا جی جو بھی اس میں آ گیا ٹھیک ہے کرن ری جو جو تو کرن ری جو جو ہے ان کو جو منترالے دیا گیا ہے law and justice یہ بہت بڑا پریورتن ہوا ہے کیونکہ ابھی تک یہ منترالے روی سنکر پرشاد کے پاس تھا جو lawyer تھے ایک ٹھیک ہے اور بھاچپا کے بہت بڑے نیتہ مانے جاتے تھے لیکن اب یہ منترالے پریورتیت ہو گیا ہے اور یہ منترالے اتر بھارت کے یا north east کے کہے نیتہ کرن ری جو جو یوہ نیتہ ہیں ان کو یہ پردان کیا گیا ہے اچھے نیتہ مانے جاتے ہیں وہاں کی یہ ٹھیک ہے next اگلا نام ہے R.K. سنگھ R.K. سنگھ یا راج کمار سنگھ ان کو اورجہ منترالے power اورجہ منترالے پردان کیا گیا ہے پہلے حردیف سنگھ پوری جو ہے بھون کے پاس ناغرک اڈین یا سیویل ایویشن تھا حردیف سنگھ پوری جو دیا ائرپورٹ کے ڈیولیٹڈ ڈیولیپمنٹ دیکھنے آئے تھے ان کو پیٹرولیم منترالے دیا گیا ہے پیٹرولیم ان کو پردان کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پیٹرولیم ان کے دوارا اس کے بعد ایک اور منتری بہت منترالے اگر ہم کہیں تو اور اس کے منترالے بنائے گئے ہیں منسک منڈابیا گجرات کے ہیں منسک منڈابیا سب سے زیادہ گجرات والے ہی منتری بنے ہیں پہلے سے اگر دیکھا گیا سب ملا کر ان کو سواست منترالے دیا گیا ہے ڈاکٹر ہر سبردن کے پاس تھا لیکن اب یہ بدل گیا منسک منڈابیا کے پاس جو ہے اور ان کے کچھ پوشٹ جو ہے فیس بک کی بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے انڈپینڈنڈے کی سپیلنگ گلت لکھی یا جو بھی چیزیں ہیں ایسی چیزیں ان کی وائرل کی جا رہی ہیں کہ اب دیکھو یہ ہیلتھ میں کیا کرتے ہیں کورونا ٹائم میں بہت بڑی جمعہ داری ہوتی ایک اور نام ہے جس کو بڑی منترالے کو دیا گیا ہے اور وہ نام ہے انوراک سنگھ تھاکر ہیمانچل پردیس کے ہیں یہ انوراک سنگھ تھاکر انوراک سنگھ تھاکر کو جو ہے وہ جو منترالے دیا گیا ہے information and broadcasting information and broadcasting سوچ نا و پرسارن منترالے broadcasting یہ منترالے بھی رویس آنکر پرشاد کے پاس تھا اور یہ منترالے ان سے لے کر رویس آنکر پرشاد کیونکہ انس کو ریزائن کرا دیا گیا اور انوراک سنگھ تھاکر کو دے دیا گیا ابھی تک یہ ویت راجمنطری ہوا کرتے تھے اب یہ cabinet minister ہو گئے ٹھیک ہے تو بچوں اگر ہم دیکھیں total جو ہے جو cabinet minister کی بات کرے اگر ہم تو total cabinet ministers جو ہے اس سرکار میں جو کل راجپتی بھون کی آدھی سوچنا آئی ہے اس کے انسار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ہیں اور آپ کو میں نے کتنے important اس میں بتائے ٹھیک ہے اس کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آتی ہے بات total ministers کی اگر ہم بات کریں بچوں جو cabinet ministers ہیں اس list میں cabinet minister total جو ہے وہ 30 30 cabinet ministers ہیں ٹھیک ہے 30 cabinet ministers میں آپ کو 17 یاد رکھنا ہے 13 یاد نہیں رکھنا ہے میں نے 17 cabinet ministers بتائے ہیں 17 ٹھیک ہے اب جو راج منتری بنے ہیں آپ کسی نے کہا انوپریہ پٹیل کا نام نہیں آیا ٹھیک ہے یا پھر جیتین سنگھ کا نام نہیں آیا ٹھیک ہے اندرجیس سنگھ کا نام نہیں آیا ٹھیک آپ کو یہاں پہ منترالے کے according یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس منترالے کا پرمک اگر کوئی ایسا بیکتی ہے وہ بات الگ ہے ٹھیک ہے تو person سے آپ کو competition میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اب کسی کو لگتا ہے کہ پورا منترالے رٹ ڈالے تو بھائی یہ اس کی بات ہے جیسے سارے articles کو رٹنا جروری نہیں ہوتا ہے important articles کو ہی آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں کے case میں بھی ہے ٹھیک اب بچوں ہم آج کی current affairs کے کرم میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ index کی بات کریں گے سب سے پہلے 2021 کے کچھ global index کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلا index ہے word press freedom index world plus freedom index کب کا ہے یہ 2021 ٹھیک اب اس میں آپ کے لیے جو important چیزیں ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ اس میں total country جو ہے وہ کتنے سامل کیے گئے ہیں total country اگر بات کریں 180 180 دیش اس میں شامل کیے گئے ہیں ٹھیک دوسری بات norway norway ان 180 دیش وں میں top پر ہے ٹھیک اور تیسری بات جو اس میں important ہے وہ یہ کہ بھارت اس میں کون سے اس تھان پر ہے تو بھارت اس index میں 142 میں اس تھان پر ہے 142 place پر ہے جبکہ 2020 میں بھی 142 پہ ہی تھا کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پہلا important index ٹھیک ہے آپ next اس کے بعد بات کرتے ہیں global gender gap index global gender gap index 2021 ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ male female یا اس 3 پر اس کے بھی جو بھی gap ہے آپ دیکھتے ہیں کہ 1000 پر اتنی مہل آئے تو اس طرح کا gender gap ہے یہ 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 جو سب سے بڑی بڑی جاری کیا جاتا ہے اس index میں total 156 country 156 دیش شامل ہے اور جس میں سب سے پہلی rank جو ہے iceland european ایک چھوٹا سا country iceland جو ہے وہ پہلے number پر اگر ہم india کی بات کریں india جو ہے 140 number پر ہے اس index میں 140 number پر ہے ٹھیک ہے اور یہ rank ہماری نیچے آئی ہے index کیونکہ 2020 میں جو دکھ رہا ہے 2020 میں ہم لوگ اس index میں جو ہے 112 number پر تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب rank نیچے آئی ہے اس index کے انس سار ٹھیک ہے اب ہم آگے اگلے index پہ آتے ہیں next جو مجھے دکھ رہا ہے important index international international antaraastri یا international intellectual property index intellectual property index 2021 ٹھیک antaraastri بودھک سمپدہ intellectual property بودھک سمپدہ index آج کل آپ دیکھتے ہوں گی کہ کوئی بھی آگر آوش کار ہوا تو اس کو ہمیں patent کرانا ہے ٹھیک ہے اب vaccine پر ہی دیکھ لیجئے کتنی ہو رہی ہا ہم نے patent کرا لیا اس کے بعد company production کر گی اس کا property index جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اس کو global agency ہے وہ جاری کرتی ہے اس میں ترپن دیس ہیں کیونکہ سبھی دیس کی چھمتا نہیں ہے کہ intellectual property کے آدھار پر وہ اس طرح کا کام کرے تو 53 country ہیں اور 53 country میں جو ہے United State of America سب سے زیادہ intellectual property کے ادھار پر وہی کرتا ہے ٹھیک ہے ہماری استطی اگر کہیں تو بہت اچھی نہیں ہے بھارت جو ہے چالیس میں ستھان پر ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر اگر intellectual property کے مانور میں جاتا ہے USA جتنے بھی کرواتا ہے index میں سامل اور جو ہے ہماری یہاں کیونکہ ان کی یوگتہ انسار ان کو پرنام نہیں ملتا اس کے وجہ سے اس کا فائدہ دوسرے دیش لے لیتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگلا index ہے economic freedom index ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک اور 2021 کا ایک اور index ہے اس کو لے لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں climate change index climate change performance index performance index climate change performance index یہ 2021 کا index ہے جلوائیو پرورتن پردرسن سوچ کانگ کہیں گے ٹھیک ہے index اس کو جو ہے جرمن watch climate action agency ہے وہ جاری کرتی ہے اور اس index میں جو ہے زیادہ country کو نہیں شامل کیا گیا 58 country میں شامل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس index میں جو ہے اس 58 country کے اس index میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ sweden جو ہے وہ number one پہ ہے ٹھیک ہے sweden number one پہ ہے اور دوسری ایک اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا کی rank بھی یہاں پر اچھی ہے 10th rank ہے حالانکہ 2020 کی تلنا میں یہ نیچے گئی ہے کیونکہ 2020 میں 9th rank تھی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا دو index یہاں پر آئے اب کچھ index بچوں جو ہے 2020 کے بھی important ہے وہ میں یہاں پر لے رہا ہوں economic freedom index آرث سوطنطہ سوچ کانگ economic freedom index economic freedom index 2020 2020 ھیک اس کو اس میں جو ہے وہ 184 country شامل ہیں 184 دیش شامل ہیں اور اس میں economic freedom سب سے زیادہ ملی ہے سنگا پور سنگا پور جو ہے اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کو 121 اس تھان ملا ہے انڈیا جو ہے 121 اس تھان پر ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک ایک اور important fact یہاں دکھ رہا ہے Asia میں 26 اس 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 میں انڈیا کر جو ہم 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 اوپر نہیں آئے کہاں چلے گئے بہت نیچے چلے گئے 2019 میں 94 نمبر پر تھے جو نیچے 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 جیسے دیشوں کے پرتی ان کا دسکون اچھا نہیں ہے تو یوروپین ایجنسیز ہیں امریکن ایجنسیز ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے نیویارٹ ٹائمز جو ہے اس میں گرد طرح کی خبریں بھارت کے پرتی جو ہے وہ پرکاشت کی گئی تو اس طرح کا کام بی بی سی بھی کرتا ہے رائٹرز ایجنسی بھی کرتی ہے اس طرح کا کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور اس لیے ان کے ان انڈیکس میں ہماری جو اس ستی ہے اس کو بالکل سے صحیح مان لینا کوئی مطلب اس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ اگزام میں اگر آپ سے پوچھا گیا کی ہیومن فریڈم انڈیکس میں بھارت کی رینک کیا ہے تو آپ کو 111 ہی بتانا ہوگا لیکن اگر واسوکتہ میں دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں وہ جو ان کا نگیٹیو اپروچ ہے بھارت کے پرتی وہ یہ دکھائی پڑتا ہے اور یہ آپ کسی بھی آس پاس کے دیشوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں نیکس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈیکس ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈیکس دو ازار پیس یہ بھی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈیکس آپ جانتے ہیں یون ڈی پی کے دوارہ جاری ہوتا ہے جہاں جو جاری کرنے والا ایمپورٹنٹ ہے وہیں بتا رہے ہیں جب سار جگہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مانو وکاسوچکان 189 کنٹری بہت بڑی سنکھیا میں سامل کی جاتے ہیں اب اس میں پہلے اسطحان پر نوروی اکثر رہتا ہے نوروی سویڈن یہ سب پہلے اسطحان والے بنے رہتے ہیں یورپمنٹ کنٹری اور اگر ہم بات کریں بھارت کی تو بھارت 131 اسطحان پر ہے اس انڈیکس میں جبکہ 2019 میں 139 پر تھا تو یہاں بھی ہم لوگ نیچے ہی گئے ہیں بہت اچھی ستھی نہیں ہے ٹھیک نیکس ایک اور انڈیکس دیکھتے ہیں ہیومن کپٹل انڈیکس مانو پونجی سوچکان ہیومن کپٹل انڈیکس مانو پونجی سوچکان 2030 ہیومن کپٹل انڈیکس ٹھیک ہے یہ ورڈ بینک کے دوارہ جاری ہوتا ہے ورڈ بینک بیسو بینک کے دوارہ اس میں 174 174 کنٹری اس انڈیکس میں تھے اور جس میں سنگاپور اور انڈیا کی رینک 116 116 116 رینک ہے ہماری 2018 میں اس سے پہلے رینک آئی تھے 115 یہاں بھی ہم لوگ نیچے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہیومن کپٹل انڈیکس 2020 یہ ورڈ بینک جاری کرتا ہے 174 کنٹری کا رینک نکلی ہے جس میں سنگاپور پہلے نمبر پر ہے اور 116 نمبر پر انڈیا ہے ٹھیک ہے تو بچو یہ کچھ اسی طرح سے کرنٹ افیرز تھوڑا تھوڑا سا کر کے جس کو آپ ایبزورب کر سکیں ٹھیک ہے میرا یہ پریاس ہے اور آگے ان سب پہ آپ ٹیسٹ کے لئے بھی تیار رہیے گا اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کو میں کروا رہا ہوں بیچ بیچ میں اس میں آپ کا ٹیسٹ بھی ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور بہت جیدہ چیزوں کے لئے پریشان مت ہوئیے جیسے جیسے آپ کو پروپائٹ کیا جارہا اس چیز کو پہلے آپ تیار کریے اچھے سے رایا کریے 17 مینسٹر میں اگر ایک بھی پوچھ لیا جائے تو نا نہیں ہونا چاہیے آٹھ اگر اینڈیکس میں نے بتایا تو آٹھ میں ایک بھی میں آپ کا نا نہیں ہونا چاہیے confusion نہیں ہونا چاہیے آپ اسے اچھی طرح سے کریں یہ آپ کے لئے ضروری ہے اور جتنا اچھا کریں گے اتنا ہی آپ کو اجزام مرسطہ